ویلکم بیک اونلائن استار ڈوٹ کم کی جانب سے میں ہوں انسٹرکٹر اسمان شہباز اور کورل را ایک سکس گرافک ڈیزائننگ کے اس کورس میں ہم ٹولز کے یوز کو دیکھ رہے ہیں تو اس لیکچر میں ہم دوسرا یہ جو شیپ ٹول میں باقی ٹول پڑھے ہیں اس میں سب سے لاس ٹول جو آٹھویں نمبر پہ ہے ریپل ٹول یہ یوز کر کے دیکھیں گے تو یہ ٹول بھی باقی ٹولز کی طرح آٹلائن پہ ورکنگ کرتا ہے ہم نے یہاں پر یہ ایک ریکٹینگل رو کر لیا ہے اگر سے لاس ٹول سلیکٹ کر لیا ہے اوپر پروپٹری بار میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اس کا سائز سلیکٹ ہوتا ہے ہمارے ٹول کا اور یہاں سے اس کی سپیڈ سلیکٹ ہوتی ہے تو ہم اپنے اپجیکٹ کو سلیکٹ کر کے اس کی شیپ آٹلائن پہ آکے کلک کو دباتے ہیں اور کلک کو چھوڑتے ہیں تو دیکھیں اس نے سرکل کو باہر نکال دی ہے اب میں آپ اس چیز کو گھور سے دیکھیں کہ میرا یہ ٹول ہے اس کے درمیان میں ایک پلس کا نشان آ رہا ہے اس پلس کا نشان کو میں آٹلائن سے باہر باہر رکھ رہا ہوں آٹلائن کے اوپر نہیں میں نے رکھا تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ہی اپیکٹ اندر کو چلا گیا ہے اور اگر میں اسی پلس والے نشان کو جو ہماری آٹلائن ہے اس کے اندر اندر شیپ کے اندر اندر رکھ رہا ہوں تو اب یہ اندر والے اپیکٹ کو باہر نکالے گا اور اسی طرح اگر میں باہر رکھ رہا ہوں تو یہ باہر والے اپیکٹ کو اندر نکالے گا تو آپ اس طرح سے اس کو جس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کلک کو دبا کے رکھیں اور اس ٹول کو جہاں پر چلاتے جائیں تو یہ ویسے ہی اس کو ٹکڑے کر دے گا تو آپ اس کے یہ بھی مختلف شیفز وغیرہ بنا سکتے ہیں اور شیفز وغیرہ پرپرکین کر سکتے ہیں ایک اگزامپل ہم اس کا ایک لائن پر دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے ایک سیدھی لائن بنائی ہے اور یہاں سے لازٹ ریپیل لولز کو سلیک کر لیا اس پہ ہم کلک کر کے رکھا ہم نے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس سرکل سے اپر نکال دیا اسی طرح ہم نے یہاں پہ یہاں دیکھیں اپر رکھا تو وہ نیچے نکال رہا ہے اور اگر لائن سے نیچے کو بلس رکھتے ہیں تو وہ اپر نکال رہا ہے تو اس طرح سے آٹومیٹکلی یہ ایفیکٹ بناتا جائے گا اور آپ اس سے بھی کافی شیفز وغیرہ بنانے میں ہیلپ لے سکتے ہیں تو یہ اس ہمارے شیف ٹول کے ساتھ والے تمام ٹولز مکمل ہو چکے ہیں جو آٹلائن کے ورکنگ کے تھے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو کچھ چیز کو کاٹنا اور ڈلیٹ کرنا اور اپنے اوبجیکٹ وغیرہ کی کٹنگ وغیرہ سے ریلٹیٹ ورکنگ کے ٹولز کو سٹارٹ کریں گے تو نیکس لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ موسیقی